مائے زیقات میں رسول خدا نے خواب دیکھا کہ گویا آپ اپنے اصحاب کے ہمرا مکہ تشریف فرما ہو کر مناسع کے عمرہ بجالانے میں کامیاب ہوئے ہیں اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بلکل ہی سچا خواب دکھایا جو آپ نے دیکھا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اتمنان کے ساتھ اپنے سروں کو منوائیے اور اپنے کچھ بال یا ناخن اترے ہوئے تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا پھر بھی اس نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے تھے تو اس کے پہلے اس نے آپ کے لئے ایک دوسری فتح عطا کر دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے اپنا خواب بیان فرمایا اور انہیں فتح کی نویت سنائی اور انہیں مکہ کا سفر کرنے اور عمال عمرہ بجالانے کی دعوت دی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی کینہ پرفری اور جنگ افروزی یا ممانعت سے فکر مند تھے چونکہ آپ نے مدینہ کے نوہ میں سکونت پذیر بادیا نشین آراب کو اس سفر میں ساتھ جانے کی دعوت دی بادیا نشینوں کی اکثریت نے دعوت رسالت کو لبیک کہنے میں سستی سے کام لیا چونکہ آپ کے ساتھ صرف مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے دیا جو عظیمت کے لئے تیار ہوئے اور آپ کے ساتھ مکہ کی جانب نوہ نہ ہوئے مہاجرین انصار اور کچھ بادیا نشین آراب پر مشتمل مسلمانوں کا کافلہ یکم زلق آقادہ چھے ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوا اس سفر میں رسول خدا کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ ہم اصحابہ حدیبیہ چودہ سو افراد تھے اس کافلے میں چار خواتین بھی شامل تھیں جن میں سے ایک زوجہ رسول امی سلمہ تھی رسول خدا نے عبداللہ بن امی مکتوم یا نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا مسلمانوں نے رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تلوار یا کوئی ایسا اصلہ نہیں اٹھایا اور ذل علیفہ نامی مقام پر جو وہاں تعمیر ہونی والے ہوئے مسجد کی وجہ سے مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے پہنچے اور احرام لپیٹے اور ان ستر اونٹوں پر قربانی کے نشانات لگائے اور انہیں آگے ہانک لیا تاکہ قریش کے لیے خبر پہنچانے والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے بلکہ آپ کا مقصد صرف عمرہ کی بجعاوری اور خانہ خدا کا تواف انجام دینا ہے قربانی کے ان ستر اونٹوں میں علامتی طور پر ابو جہل کی وہ اونٹنی بھی شامل تھی جو جنگ بدر میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے لبیک کہتے ہوئے اسفان تک کا سفر کیا جو مکہ سے دو منظروں کے فاصلے پر واقع تھا اس مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ مشرقین قریش آپ اور مسلمانوں کے سفر کی خبر سے متعلق ان کو معلومات مل چکی ہیں اور مشرقین نے قسم اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کے مکہ میں داخلے کا صدباب کریں گے قریش نے اپنے جنگ جنگوں کو مکہ کے باہر مقرر کیا اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کا لشکر دے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے قراؤل غمیم روانہ کیا رسول خدا قریش کے اس اقدام سے باخبر ہوئے تو فرمایا وائے بحال ہو قریش کے جنہیں جنگ نابود کر گئی اور پوچھا کیا ہے کوئی جو ہمیں ایسے راستے سے لے جائے کہ ہمیں قریش کا سامنا نہ کرنا پڑے رسول خدا نے بنو اسلم کے ایک فرد کی رہنمائی سے ایک زیلی راستے سے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا تاکہ قریش کے جنگ جون کا مقابلہ نہ کرنا پڑے رسول خدا نے پہلی بار اسی راستے میں نماز خوف ادا کی تاکہ اطراف میں موجود ممکنہ دشمنوں کی طرف سے ہوشیار ہوں مسلمانوں کا کافلہ علاقہ ہدیبیہ میں داخل ہوا تو آپ کی اونٹنی کسوہ زمین پر بیٹھ گئی مسلمین نے رسول اللہ کے فرمان پر اسی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا رسول خدا کے موجزے سے وہاں موجود ایک خشک گوہ پانی سے بھر گیا اور سب اس گوہ سے سیراب ہوئے اور کئی مرتبہ بارش بھی ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیبیہ میں اترے تو بدائل بن ورقہ خزائی اور قبیلہ خزا کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور خانہ خدا کی زیارت کی گھر سے آئے ہیں خزائیوں نے یہ پیغام قریش تک پہنچایا لیکن قریش نے کہا کہ خواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی نیت سے نہ بھی آئے ہوں وہ ہرگز انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے کہ اس کے نتیجے میں عرب ان پر لانت منامت کریں بعد ازاں قریش نے چند نمائندے مسلمانوں کے پاس روانہ کیے لیکن فریقین کے درمیان کسی بات پر اتفاق حاصل نہ ہو سکا قریش عجیب مخمسے میں پڑ گئے تھے چنانچہ انہوں نے مکرز بن حفظ کو جو شجاعت اور بے باقی کی حوالے سے مشہور تھا اس شخص کو چالیس یا پچاس ہواروں کا ایک دستہ دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے گرد ایک جولان دے اور اگر ہو سکے تو ان میں چند افراد کو گرفتار کر کے لائے تاکہ مسلمانوں کے چند یرغمالی ان کے ہاتھ میں ہوں اور یوں اپنی تجاویز مسلمانوں پر مسلط کر سکے لیکن مکرز اور اس کے ساتھی نہ صرف کسی کو گرفتار نہ کر سکے بلکہ وہ سب مسلمان پہرداروں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے انہیں رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سبب کہ جنگ پر معمور نہ تھے ان کو رہائی کا فرمان زاری کیا حالانکہ مکرز اور اس کے ساتھی انہیں گرفتاری سے پہلے مسلمانوں کی طرف تیر پہنکے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی اور بعض روایت کے مطابق ابن زینم نامی مسلمان کو قتل بھی کیا تھا بہرحل وہ رسول اللہ کے حکم پر رہا کیے گئے اور قریش کی طرف پلٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف نمائندہ روانے کرنے کا فیصلہ کیا ابتدا میں حضرت عمر کو اس مہم کے لئے منتخب کیا لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مکہ میں میرے عزیز اور اقربہ طاقتور نہیں ہے جو مجھے قریش کی دست درازی سے تحفظ دے اور میری حمایت کرے اور قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کس قدر دشمنی رکھتا ہوں لہذا ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے چنانچہ انہوں نے جانے سے انکار کیا اور حضرت عثمان کے بطاور نمائندہ بھیجنے کی تجویز دی کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور قریش کے درمیان ان کے عزیز اور اقربہ باعثر تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا اور مکیوں کو ایک بار پھر اپنے ارادے یعنی خانہ خودہ کی زیارت اور مدینہ واپس جانے سے آگاہ کیا لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور حضرت عثمان کو واپس نہیں جانے دیا جس کے نتیجے میں افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو قریش نے قدل کر دیا ہے یہ خبر آنے کے بعد رسول خدا نے اصحاب کو بیعت کیلئے بلایا جو بیعت رزوان کے نام سے مشہور ہوئی جد بن قیس کے سواہ خدیبیہ میں موجود باقی تمام اصحاب نے رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ مکہ میں قید تھے قریش نے ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کے ساتھ صلح کے معیدے پر دستخط کرے جس کے تحت مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال مکہ کا سفر کریں تاکہ قریش کو دوسرے عربوں کی ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس شخص کا نام سحیل بن عمر تھا اور رسول خدا نے سحیل کو دیکھ کر فرمایا قریش اس شخص کو بیش کر مسالحت کا ارادہ رکھتے ہیں فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہونے کے بعد صلح نامے پر رسول اللہ اور قریش کے نمائندے نے دستخط کیے رسول خدا جو صلح کے فوائد سے بخوبی آگاہ تھے انہوں نے زیادہ لچکدار رویہ اپنایا اس لچکدار رویہ کا ایک نمونہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل بن عمر کے اس مطالبے سے اتفاق کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باہدے کے سرنامے سے حضف کیا جائے اور اس کی بجائے بسم اللہم لکھا جائے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا کہ رسول اللہ کا عنوان حضف کیا جائے اور اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے سحیل بن عمر کے ساتھ مذاکر کے بعد رسول خدا نے علی بن عبی طالب کو طلب کیا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل نے کہا میں اس عنوان کو تسلیم نہیں کرتا آپ کو ہمارا وہی مرسوم عنوان تحریر کرنا چاہیے یعنی بسم اللہ ہوں اور علی علیہ السلام نے رسول خدا کے حکم پر وہی عنوان تحریر کیا اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا لکھو یہ ہے وہ اہد نامہ جس پر رسول اللہ نے سحیل بن عمر کے ساتھ اتفاق کیا اس پر سحیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو پیغمبر خدا کے عنوان سے تسلیم کرتے تو آپ کے ساتھ اس قدر جنگ و جدال نہ کرتے اس عنوان کو مٹنا چاہیے اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا اور جب آپ متوجہ ہوئے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کا عنوان مٹانا دشوار ہے تو آپ نے اپنی انگلی آگے بڑھا دی اور فرمایا یا علی مجھے یہ عنوان دکھا دو تاکہ میں خود اس کو مٹا دوں صلح حدیبیہ کے جو اہم نقاط تھے وہ ترجزہل تھے دس سال تک فریقین کے درمیان صلح برقرار ہو تاکہ لوگ امن و سکون میں زندگی بسر کریں مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ پلٹ کر جائیں اور اگلے سال عمرہ کی بجا آوری کے لیے مکہ آئیں اور شرط یہ ہوگی کہ اسلح مسافر یعنی تلوار وغیرہ کے علاوہ کوئی ہتھیار اٹھا کر نہیں آئیں گے اور مکہ میں تین دن سے زیادہ عرصہ نہیں گزاریں گے قریش بھی ان آیام میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے مسلمانوں نے اہد کیا کہ ان افراد کو پلٹا دیں گے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے جاتے ہیں لیکن فریق مخالف مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آنے والوں کے نسبت اس قسم کے اقدام کے پابند نہیں ہوں گے دوسرے قبائل کو پوری ازادی حاصل ہوگی کہ وہ قریش یا مسلمانوں کے ساتھ مہدے منعقد کرے صحیح مسلم کے اندر روایت نکل ہے کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول خدا نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی انہیں سنائی حضرت عمر نے کہا کیا واقعی یہ صلاح فتح ہے رسول خدا نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے مختلف روایات کے مطابق مسلمانوں نے دس سے کچھ زیادہ دن اور ایک کول کے مطابق بیس دن ترزمینِ خدیبیہ میں قیام کیا رسول خدا نے اپنا خیمہ حرم کے حدود سے بہر نسب کیا تھا لیکن نماز حرم کے حدود میں بجا لاتے تھے جب واحدے پر دست خط ہوئے اور مسلمانوں اور مشرقین میں سے بعض افراد اس کے انعقاد کے گواب انے تو رسول خدا نے حکم دیا کہ اپنے اونٹوں کو قربانی کے عنوان سے نیر کریں اور اپنے سر منڑوا دیں زیادہ تر مسلمانوں نے جو صلاح عدیبیہ کی انعقاد اور مناسے کی حج بجا نال آنے سے ناراض تھے اور اس کو مسلمانوں کی شکست سمجھتے تھے رسول اللہ کی حکم عدولی کی لیکن جب آپ نے بزات خود ان مناسے کی بجا لانے کا احتمام کیا تو مسلمانوں نے بھی پیروی کی اور اس کے بعد مسلمان مدینہ واپس آگئے حدیبیہ کے مہدہ صلاح کے مطابق اگلے سال سات عجری میں رسول اللہ اور مسلمان مکہ چلے گئے اور تین روز تک قریش کی عدم موجودگی میں وہیں قیام کیا اور عمرہ کے اعمال انجام دیئے یہ واقعہ عمرہ القضاء کے نام سے مشہور ہے صلاح حدیبیہ سے کچھ ہی عرصہ بعد مکہ سے ایک شخص بھاگ کر مدینہ پہنچا رسول اللہ نے معاہدے کی روح سے اس کو مکہ واپس بجوایا لیکن متذکرہ مسلمان بیچ راستے قریشیوں کے نرگے سے نکل کر بھاگ گیا اور چند دیگر افراد سے مل کر قریشیوں پر حملہ کیا اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ قریش نے رسول خدا سے درخواست کی کہ ان چند مسلمانوں کو مدینہ میں بسا دیں اور یوں قریش نے بھاگنے والوں کے لوٹانے کی یک طرفہ پابندی والے نکتے کو خود ہی منسوق کر دیا ابھی سلہ حدیبیہ کو دو سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مشرقین نے اس کو پامال کیا اور اس کے پہلے نکتے یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آٹھ ہجری میں مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خوزہ کے ساتھ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی جنگ میں شریک ہوئے اور قریش کے افراد نے بنو خوزہ کے کئی افراد کو قتل کیا قریش کا یہ اقدام سلہ حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا اس واقعے کے بعد ابو سفیان ذاتی طور پر مسلمانوں سے معافی مانگنے مدینہ چلا گیا لیکن اس کی معذرت مسترد ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ جو سلہ کے عیام اور اسلام کی فروغ کے زمانے میں فرام ہوا تھا فتح مکہ کی غرص سے عظیمت فرمائی سلہ حدیبیہ تاریخ کی گواہی اور رسول خدا کی پیشنگوئیوں اور قرآن کے وعدوں کے این مطابق مسلمانوں کے لئے بہت سی برقات کا سبب ہوئی مہرخین کے مطابق اسلام کے صدر اول میں فتح حدیبیہ سے عظیم تر کوئی فتح مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی کیونکہ اس کی روشنی میں جنگ کے بادل چھٹ گئے اور دعوت اسلام کو فروغ ملا اور اسلام پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا یہاں تک کہ معاہدہ سلہ سے اس کی پامالی تک صرف بائیس مہینوں کے عرصے میں اسلام قبول کرنے والے افراد کی تعداد اس زمانے تک اسلام قبول کرنے والے افراد سے کہیں زیادہ تھی چنانچہ آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے لئے سفر کرتے وقت رسول اللہ کی سپاہ کی تعداد تقریباً دس ہزار افراد پر مشتمل تھی اور قریش کے امائی دین جن میں ابو سفیان خالد بن ولید اور امریاض سے نے ان ہی ایام میں اسلام قبول کیا گوکہ ابو سفیان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے اور زیادہ مستند قول یہ ہے کہ اس نے رسول خدا اور اسلام کے خلاف بے حد و حساب ریشہ دوانیوں کے بعد آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے دوران عباس بن عبد المطلب کی وساست سے رسول خدا کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور آپ نے اس کے گھر کو پرامن پناہ گاہ قرار دیا اسی اثناء میں سلحہ حدیبیہ سے حاصل ہونے والے امن و سکون کے ندیجے میں رسول اللہ نے جزیرت العرب میں اپنی تبلیغی فعالیت کو اشیدت بخشی اور بیرونی سرزمینوں کی طرف بھی اپنی توجہ مبزول فرمائی ساتھ ہجری میں آپ نے اپنے ارد گرد کے بادشاہوں اور سربراہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی لیکن سلحہ کا سب سے اہم فائدہ فتح مکہ کے لیے ماحول اور اسباب کی فرامی سے عبارت تھا جو سلحہ حدیبیہ کے بعد مختصر سے عرصے میں انجام پائی موسیقی